امریکہ کے غلام ابل غلام ابل غلام ابل غلام ہیں ہم آزاد نہیں ہیں عبدالاکبر شطرالی صاحب مختصر کیجئے بات تو رکھوں گا جناب سپیکر مختصر کیا ہے کم از کم آپ کے سمجھ میں بھی بات آ جائے اور ہاؤس کے سمجھ میں بھی بات آ جائے جناب سپیکر آپ کا شکریہ کہ اس سے مرحلے پر آپ نے مجھے بات کرنے کی اجازت دی جناب سپیکر ہے آئی ایم ایف یہ امریکہ کی طرف سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمیں غلام بنانے کا ادارہ ہے اور یہ ادارہ اس لئے وجود میں آیا جب سن انسو سنتالس میں قائد اعظم محمد علی جناہ نے پاکستان کو معرض وجود اللہ نے بخشا لیکن قائد اعظم محمد علی جناہ نے اس کے لئے جدوجہت اور کوشش کی اس کے اس وقت سے امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ تو خطے کے طور پر جرافیائی لحاظ سے تو آزاد ہو گئے ہیں لیکن ان کو کیسے غلام بنایا جا سکتا ہے غلام رکھا جا سکتا ہے تو انہوں نے آئی ایم ایف والڈ بینک یہ چیزیں مالیاتی ادارے ہمارے لئے ایجاد کیے اور پھر پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا کہ آئی ایم ایف سے معاعدہ کرلو اور پھر ہمارے پاس آ جاؤ چاہے وہ اسلامی ممالک ہے چاہے وہ مغربی ممالک ہے چاہے وہ مشرقی ممالک ہے چاہے وہ جنوبی ممالک ہے یا شمالی ممالک ہے سب کو اپنے زنجیر میں جگڑ دیا ہے ہم آج کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں بلکل ہم آزاد ہیں خطے کے طور پر جرافیائی لحاظ سے ہم بلکل آزاد ہیں لیکن آپ یقین رکھئے جناب سپیکر مالیاتی طور پر آج بھی ہم امریکہ کے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہیں ہم آزاد نہیں ہیں جناب سپیکر یہاں بیجلے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ چودہ عرب روپیہ یہ کہیں گم ہو گیا ہے گم ہو رہا ہے سال بسال ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے حکومت میں تو آپ لوگ ہیں یعنی اس سے پچھلے چلو چار سال عمران خان نے کی وہ نہ آل تھے نہ تجربہ کار تھے غالم گلوش والے لوگ ان کے ساتھ تھے سب کچھ تھے لیکن اس سے پہلے تو آپ تھے آپ تو اس کو کم از کم پیرس بنا کے چلے جاتے پھر جب آپ آ رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں ڈالر کو دو سو تک لے کے آؤں گا آج دو سو پچھتر ہے اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے آپ جناب سپیکر یہ جو ساداگی کی بات انہوں نے کی مجھے ہانسی آ رہی ہے یہ کل کی بات ہے آپ بھی یہاں میرے تشریف فرما تھے میرے انتہائی قابل احترام میں عزت سے سب کا نام لیتا ہوں کسی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا جناب محترم بلاو البٹو عزرداری صاحب وہ یہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سبزہ زار سے بلا نا کیونکہ یہ ایک مرد بات میں میں بات رکھوں گا آپ کو پتہنا میں بات رکھوں گا ایک سن لے تھوڑی سے بات تھوڑی سے بات کرتا ہوں آپ پوائنٹ آف اوڈر پہ یہاں سے آپ جا رہے تھے پوائنٹ آف اوڈر مختصر اس پہ آپ تقریر نہیں کر سکے اس پہ بات کر رہا ہوں پلیز نہیں اس پہ بات کر رہا ہوں جی نہیں تو یہاں سے یہاں سے اپنے چیمبر جاتے سپیکر جناب سپیکر میں آ رہا ہوں بس آپ اپنا جناب سپیکر میں آ رہا ہوں جناب سپیکر دیکھیں یہ بل اگر آپ مولانا آپ کا نکتہ آ رہے زمنی زمنی بل فائنانس بل جو آپ پاس کر رہے ہیں جناب سپیکر اب تک صورتحال یہ تھا کہ لوگ جودیاں بارتے تھے بات تو رکھوں گا جناب سپیکر مختصر کیا ہے کم از کم آپ کے سمجھ میں بھی بات آ جائے اور ہاؤس کے سمجھ میں بھی بات آ جائے جناب سپیکر آپ کا شکریہ کہ اس سے مرحلے پر آپ نے مجھے بات کرنے کی اجازت دی جناب سپیکر آئی ایم ایف یہ امریکہ کی طرف سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمیں غلام بنانے کا ادارہ ہے اور یہ ادارہ اس لئے وجود میں آیا جب سن ان سو سنتالس میں قائد اعظام محمد علی جناہ نے پاکستان کو معرض وجود اللہ نے بخشا لیکن قائد اعظام محمد علی جناہ نے اس کے لئے جدوجہت اور کوشش کی اس کے اس وقت سے امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ تو خطے کے طور پر جرافیائی لحاظ سے تو آزاد ہو گئے ہیں لیکن ان کو کیسے غلام بنایا جا سکتا ہے غلام رکھا جا سکتا ہے تو انہوں نے ایم ایف والد بینک یہ چیزیں مالیاتی ادارے ہمارے لئے ایجاد کیے اور پھر پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا کہ ایم ایف سے معاہدہ کر لو اور پھر ہمارے پاس آ جاؤ چاہے وہ اسلامی ممالک ہے چاہے وہ مغربی ممالک ہے چاہے وہ مشرقی ممالک ہے چاہے وہ جنوبی ممالک ہے یا شمالی ممالک ہے سب کو اپنے زنجیر میں جگڑ دیا ہے ہم آج کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں بالکل ہم آزاد ہیں خطے کے طور پر جرافیائی لحات سے ہم بالکل آزاد ہیں لیکن آپ یقین رکھئے جناب سپیکر مالیاتی طور پر آج بھی ہم امریکہ کے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہیں ہم آزاد نہیں ہیں جناب سپیکر یہاں بیجلے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ چودہ عرب روپیہ یہ کہیں گم ہو گیا ہے گم ہو رہا ہے سال بسال ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے حکومت میں تو آپ لوگ ہیں یعنی اس سے پچھلے چلو چار سال امران خان نے کی وہ نہ آل تھے نہ تجربہ کار تھے غالم گلوش والے لوگ ان کے ساتھ تھے سب کچھ تھے لیکن اس سے پہلے تو آپ تھے نا آپ تو اس کو کم از کم پیرس بنا کے چلے جاتے پھر جب آپ آ رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں ڈالر کو دو سو تک لے کے آؤں گا آج دو سو پچھتر ہے اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے آپ جناب سپیکر یہ جو ساداگی کی بات انہوں نے کی مجھے ہانسی آ رہی ہے یہ کل کی بات ہے آپ بھی یہاں میرے تشریف فرما تھے میرے انتہائی قابل احترام میں عزت سے سب کا نام لیتا ہوں کسی اس کے ساتھ زیادی نہیں کرتا جناب محترم بلاول بٹو ذرداری صاحب وہ یہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سبزہ زار سے بولانا کیونکہ یہ ایک منٹ بعد میں میں بات رکھوں گا جی آپ کو بتایا نا میں بات رکھوں گا اس میں ایک سن لیں بات تھوڑی سی بات کرتا ہوں آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ یہاں سے اپنے چمبر جا رہے تھے پوائنٹ آف آرڈر مختصر ہوا اس میں بات کر رہا ہوں نہیں اس میں بات کر رہا ہوں جی نہیں تو یہاں سے اپنے چمبر جاتے ہوئے چار گاڑیاں اس سے پہلے تھی چھے گاڑیاں اس کے بعد تھی جناب سپیکر جناب سپیکر میں آرہا ہوں بس آپ اپنا جناب سپیکر آپ کا نکتہ آگئے جناب سپیکر دیکھیں یہ بل اگر آپ مولانا آپ کا نکتہ آگئے زمنی زمنی بل فائنانس بل جو آپ پاس کر رہے ہیں جناب سپیکر اب تک صورتحال یہ تھا کہ لوگ جودیاں بارتے تھے مولانا صاحب آپ ایوان کی کاروائی بروز جمعہ سترہ فیبرری دن ساڑھے دس بجے تک ملتوی کی جاتی ہے